یہ بھانڈا اب بھوٹ چکا ہے ناظرین پاکستان کے سینئر صحافی شاہد مسود نے ایک تہلکہ خیص انکشاف کیا ہے کہ ترکی کو اسلام آباد سے جو انداد بھیجی گی ہے یہ دراصل وہی انداد ہے جو پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے ترکی نے پاکستان کو دی تھی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی کی بھیجی گئی ایڈ کو پاکستان نے ری پیک کر کے دوبارہ ترکی کو دے دیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک اقدام ہے پاکستان کے ایک بہت بڑی انسلٹ وہ بھی پاکستان کے ہمسایہ ملک اسلامی کنٹری ترکی کے جانب پاکستان سے ہماری شہباز شریف فرائم نیسٹر ترکی گئے اور اپنے ساتھ ایک کنٹینر لے کر گئے وہ کنٹینر ترکی کی امداد کے لیے لے کر گئے تھے اس کنٹینر کے اندر جو سمان تھا جب ترکی کے اندر وہ کھولا گیا تو ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ وہی سامان ہے جو ہم نے آپ کو سیلاب کے دینوں میں بیجا تھا آپ کی امداد کے لیے آپ نے وہی سامان ہمارے موپڑ مارا ہے ہم آپ کو یہ سامان واپس کرتے ہیں مطلب پاکستان کی ایک بار پھر سے انسلٹ کی گئی یہ ہی دوستو پاکستان بریکنگ نیو چال میں آپ سبھی کہہ ردی سواگت پاکستان کے سینئر ٹی وی اینکر شاہد مسود نے کیا ایک سنسنی کھلا سا ترکی ایڑ کے اوپر جہاں پر شاہد مسود کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ٹرکی کو اپنا ہی مال واپس کیا جو ایڑ ٹرکی نے پاکستان کو فلڈ ڈیزاسٹر کے ٹائم پر دی تھی اس ایڑ کو ری پیکچنگ کر کے پاکستان یا ٹرکی کو واپس کیا اس کے اوپر ٹرکی بھی پاکستان سے پوری طرح ناراض ہو گیا ہے کچھ پاکستانی میڈیا اور ٹرکیش میڈیا سے تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایڑ لینے سے منع کر دیا ہے اور پاکستان کی جو بھی مدد ٹرکی کو ہے اس کو سرہ سر خارج کر دیا تو کیا پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ چیٹنگ کی یہ وہی ٹرکی ہے جو کی پاکستان کے ساتھ ہر قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا اور پاکستان کو سب جگہ سپورٹ کرتا تھا اور آج وہی پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ دھوگا کیا یہ پاکستان کی پرانی حادت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکا ہی کرتا ہے تو کیا پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے پورے طرح ختم کر دے گا ٹرکی یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا پر پاکستان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا پر یہ پاکستان ہے کہ ہمیشہ دکھاوا کرتا ہے بھلے ان کو کھانے کو کچھ روٹی نہ ہو پر وہ ایسا دکھائے گا کہ ان سے بڑا کوئی دیش ہی نہیں ہے اور آج ہے کہ یہی چال ان کی ان کے ہی گلے میں آکھڑی ہوئی ہے ایسے ہی وڈیو کو انتین تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیلے کندوانا بلکل بھی نہ بولے اور آپ کی جو بھی رہے ہو اسے کامنڈ باکس میں ضرور دے دھنیوار چوروں کی حکومت ہے اوپر سے یہ جو راشن لے گئے ہیں وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں ابھی بھی ہماری وام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ چور نہیں ہے تو ان پر شیم ہونیوں یار اس سے کوئی بہت سے بڑی شرمندگی والی بات ہے ہمارے ملک کے لئے بسیلی میں ہمارے اپنے لئے یہ بہت بہت شرمندگی والی بات ہے کیونکہ وہ وہ چیزیں لے کے جو انہوں نے ہمیں دی ہے اس ٹیم میں انڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارا مو بند کر دیا پہلے ہم کر سکتے تھے اب ان کے میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں جو بات حقیقت ہے وہ کرنی چاہیے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں جب بھی ہمیں کوئی امداد یہاں پہ صلاح متاثرین کے نام پہ یہاں پہ کرونا کے متاثرین کے نام پہ جب بھی امداد ملتی ہے تو یہ جو کرپٹ حکمران ہیں وہ اپنی جو ہواری ہیں ہیں ان کو نوازنے پہ تلے ہوئی ہیں وہ آدمی ہے جو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے نہ سکا وہ بھاگ گیا ہوا ہے ہم اس کی بھاگ جاتے ہیں جو بھاگ جاتا ہے پیٹ دکھا آگے وہ پیٹ دکھا آگے وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں مسلمانوں کے اگینس بڑی نفرت حاصل پہ مطلب آپ کی جماعت آپ اسے ڈیس اگری کر سکتے ہیں کہ مطلب کہا یہ جاتے ہیں آپ کی جماعت کی طرف سے ٹیل پی کی طرف سے کہ بہت ظلم ہے ترکی میں سب سے پہلے تو وہ ہیلپ کے لیے پہنچ گئے کیا وجہ بنی اس کی وہاں پہ تو مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے پہنچ گئے دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو انڈیا ہے نا انڈیا اور جو بھی غیر مسلم ہے خالی انڈیا نہیں وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا یہ ہندو ہوں مسلمان یہ نہ سب کے سب یہ نہیں ہے کچھ ثواب کے لیے ادھر پہنچے ہوں گے یہ سب سے پہلے اس لیے پہنچے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو ان کا مذہب ہے نا وہ بہت انسانیت پسند ہے یہ ہدر امداد کے لیے پہنچ گئے ہیں یہ انڈیا سب سے پہلے ترکی میں پہنچ گیا ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں بتانے والی بات نہیں ہے ہم بتائیں کہ بھائی اسلام سب سے اچھا مذہب ہے ہم سب سے پہلے ہیلپ کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کا جو گند انڈیا میں انہوں نے مچایا ہوئے نا مسلمانوں کے خلاف اتر پردیش میں وہ روزانہ پانچ مساجد گراتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں وہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ خبر میں اس خبر کی تصدیق کرنا چاہوں اگر کہ انڈیا میں روزانہ پانچ مساجد گرتی ہیں شہید ہوتی ہیں تو میں کہاں سے تصدیق کروں وہ کہاں سے ہم اس کو ریسرچ کروں میں آپ کو بتاتا ہوں میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا انڈیا بلکل پاکستان کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے ہونے چاہیے انڈیا کے اس میں دونوں کنٹریز کا بینفیٹ ہے بارڈر جب اپن ہوں گے ٹریڈ ہوگا تو دونوں کا بینفیٹ ہوگا جو سیچویشن ہے کس کا بینفیٹ ہوگا اگر انڈیا پاکستان کی ٹریڈ ریزیوم ہوگی پاکستان کا ہوگا کیوں کہ ہم ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں ایکسپورٹ تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں ہر اندھی کو پتا ہے یار وہ یو ان کا جو نیوکلیر چیپ انٹرنیشنل وہ پاکستان میں وزٹ کرنے کیوں ہوایا پہلی بار اس کو نرسی کا کیوں وزٹ کروایا گیا یہی دو بات ہے کہ کیوں وزٹ کروایا گیا ایٹمی ہمارے ایٹمی جو آٹومک سینٹر ہے اس کا کیوں وزٹ کروایا گا کسی غیر ملکی کو بتائیں کہ آپ کے خیال یہی اینا چوروں کے حساسے یہ بیچنا چاہتے ہیں کنگال کرنا چاہتے ہیں مجھے ملک اور پولیٹکس اور ان چیز میں نہیں گھسنا میں انسانیت کے حساب سے سوچتا ہوں اور ای تنگ میں یہی کہتا ہوں کہ انسانیت کے حساب سے ہی سائی چیزیں دیکھنی چاہیے چاہے پاک انڈیا میں جتنی بھی لڑائی ہیں چاہے میں یہ کہوں گا کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلم ہیں تو یہ ادھر لوگوں کو نہیں نہ بتایا جاتا ادھر تو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا ظلم بڑا ظلم بلکل ایسی ہے تو پولیٹکس جو ہے نا لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے ادھر وائز ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی اپنی ایک نومک فائدے دیکھیں گے ترکی کے ساتھ رولیشن بیٹر کریں گے اپنے اور پاکستان کو بھی کرنے چاہیے چاہیے پاکستان کے لیے تو ترکی بڑی سی جگہوں پہ کھڑا ہوا ہے سٹینڈ لیا سٹیٹمنٹ دی ہے انڈیا کے گیس خرا ہوا تھا پھر بھی انڈیا نے ہیلپ کر دی بلکل ایسی میری شو میں انڈیا کے گیس سٹیٹمنٹ دیتا رہے ترکی لیکن پھر بھی انڈیا نے ہیلپ بہت اچھا کیا انکہ مو پہ چپیڑ ماری بہت اچھا کیا ہم ہجوم ہیں قوم نہیں ہے کیسے ان کی پولیسز زیادہ بہتر ہیں ظاہری بات ہے وہ دیکھیں نا گورنمنٹ آیا گورنمنٹ ایک مضبوط گورنمنٹ آیا میں نے خود دو دفعہ گیا ہوں انڈیا لیکن وہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہمارے سے پھر بھی بہتر رہ رہے ہیں کمبت چلاتے ہوئے نہیں پیسے کٹھے کرتے ہوئے پینتی سال ہوئے پاکستانی ازاد کشمیر کے ساتھ کیوں نہیں ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیسلیٹیز دو ہمیں ہمارے حقوق دو تو پھر پاکستانی ازاد کشمیر کے ساتھ کیوں نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے اس کو اگنور کرنا چاہیے جتنی بھی مدد کریں یہ انسانیت کے نام پہ کی ہے اس نے اسے کسمیر کہا اس کو دفم کرنے کے لیے یا آپ نے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ترکی کے مسلمان جو ہیں وہ مقبولہ کسمیر موڈی کی فوشیس جاریت پہ کسی بھی فارم پہ قومی متعدہ میں وہ ان کی سپورٹ رہے ہیں وہ اسرائیلی فارمولہ پہ چل رہے ہیں ایک آڈن تھوڑا جیوز کہ وہاں پہ نون مسلم کی اکسریت کرو ان کو نون مسلم کو وہاں پہ زمینے الارٹ کرو ان کا نام تو نہیں لوں گا لیکن وہ امداد جو ہے وہ ان کے نام نہات جو مذہبی لیڈر ہیں وہ ہمارے مذہب کے نام کا منجن سب زیادہ بیچا جاتا ہے تو مذہبی لیڈر نام نہات جو ہے وہ ہی کھا جاتے ہیں انڈیا کے لیے پوچھا جا تو انڈیا کے لیے میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے کیونکہ کیونکہ جو ہمارے ریلیشنز خراب ہوئے وہ لوگوں کے بیچ میں خراب نہیں ہوئی یہ پورا ایک مافیا ہے یہ لوگوں کو پرسوئیڈ کیا گیا ہے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جئے ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے کیوں کون کیا کر رہا ہے ہمیں صرف جو بھی پتہ دے رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے طرح پتہ دے رہے ہیں موسیقی